بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے تاریخ پاکستان تاریخ پاکستان یا پاکستان کی تاریخ سے مراد اس خطے کی تاریخ ہے جو انیس سو سنتالس کو تقسیم ہند کے موقع پر ہندوستان سے الگ ہو کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلائے تقسیم ہند سے قبل موجود پاکستان کا خط برطانی راج کا حصہ تھا اس سے قبل اس خطے پر مختلف ادوار میں مختلف مقامی بادشاہوں اور متعدد غیر ملکی طاقتوں کا راج رہا تدیم زمانے میں یہ خط پرہ سکیر ہند کی متعدد قدیم ترین ملکتوات اور چند بڑے تحزیبوں کا حصہ رہا ہے اٹھارہ وئی صدی میں سرزمین برطوانیاں ہند میں ڈھل گئیں پاکستان کی سیاسی تاریخ کا آغاز انیس سو چھے میں آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام سے ہوتا ہے اس جماعت کی قیام کا مقصد ہندوستان سے بسنے ورے تمام مسلمان کے مفاد کا توفہ اور ان کے نمائنگی کرنا تھا 29 دسمبر 1930 کو فلسفی شاید ڈاکٹر سر علامہ محمد قبال نے جرباب مشرقین ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک خود اختار ریاست کا تصور پیش کیا حوالہ درکار 1930 کی دہائی کے اخرار میں مسلم لیگ نے مقبولیت حاصل کرنا شروع کی 1933 میں اس کا نام چودری رحمت علی قجر نے تجویز کیا اور خاک بنا دیا جس میں مختلف علاقوں کا ملا کر پاکستان کا ایک نقشہ کھینچا محمد علی جینہ کی جانب سے دو قومی نظر یہ پیش کیے جانے اور مسلم لیگ کی جانب سے 1940 کے کردار لاہور کی منظوری نے پاکستان کے قیام کی راہ ہمراہ کی کردار لاہور میں متعادبہ کیا گیا تھا کہ برطانی ہند کے مسلم اکثر یتی علاقوں پر مشتمل آزاد ریاست قائم کی جائے بالا خیر قائد عاظم محمد علی جینہ کی قیادت میں ایک کامیاب تحریک کے بعد 14 اگست 1937 کو برطانیوں کو تسلط سے ازادی ملی تقسیم ہند عمل میں آئی